اسیم کبھی تاہا کبھی پلپلے لائیا اور جن کی قسمیں جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین و ناظرین پچھلے دو تین دنوں سے کعبے کے اوپر چکر لگاتے ہوئے پرندوں کا ویڈیو انٹرنیٹ پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور اس ویڈیو کو لے کر کے مسلمانوں میں بہت سارے دعوی کیے جا رہے ہیں کچھ مسلمان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کعبے کے مطاف میں وہاں تواف روک دیا گیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے تواف کرنے کے لئے فرشتوں کو پرندوں کی شکل میں بھیجا کچھ مسلمان ان پرندوں کو اللہ کی ایک عجیب مخلوق بتا رہے ہیں کچھ مسلمان اس کو اللہ کا موجزہ بتا رہے ہیں تو کوئی اسے اللہ کی طرف سے کرشمہ بتا رہے ہیں ایک ویڈیو تو یہاں تک دعویٰ کر رہا ہے کہ کعبے کے اوپر چکر لگاتے ہوئے ان پرندوں کو دیکھ کر کے دنیا حیران و پریشان ہو چکی ہے اور کافر مسلمان ہو رہے ہیں ایرے بھائی اتنے بڑے دعوے کرنے سے پہلے تھوڑا بہت اللہ کا خوف کیا کرو کیونکہ کعبے کے اوپر جو پرندے چکر لگا رہے ہیں وہ کوئی عجیب مخلوق نہیں ہے وہ سفید کلر کے عام پالتو کبوتر ہے جو آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو مل جائے گے اور کعبے کے اوپر سفید کبوتروں کا چکر لگانا یہ بھی کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ سفید کبوتروں نے کعبے کے اوپر چکر لگائے ہیں اگر آپ چاہیں تو ثبوت کے لیے دہ ہومیونٹی چینل کا یہ والا ویڈیو آپ دیکھ لیں یہ ویڈیو تقریباً ساٹھ ڈیڑھ سال یا ڈیڑھ سال پرانا ویڈیو ہے بلکل اس ویڈیو میں بھی آپ کو کبوتر ایسے ہی چکر لگاتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے ابھی وائرل ویڈیو میں نظر آتے ہیں میں اس بات کا انکار نہیں کرتا ہوں کہ جانور بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں بے شخص میں افرار کرتا ہوں کہ جانور بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جانوروں کی عبادت کا طریقہ ہماری ہی طرح ہو ہو سکتا ہے کہ ان کا تواب کچھ الگ انداز میں ہو جیسے ان کا ذکر الگ انداز میں ہے ان کی بولیوں میں اللہ کا ذکر ہے ضروری نہیں ہے کہ جانور بھی ہماری طرح ہی عبادت کرے تو عبادت ہے جی نہیں ان کو اللہ نے عبادت کا الگ طریقہ بتایا ہے پرندوں کو دیکھ کر کے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ان پرندوں کو لے کر کے اتنے بڑے دعوے کرنا کہ پہلی مرتبہ ایسا نظارہ دکھا اور اس نظارے کو دیکھ کر کے دنیا حیران و پریشان ہے کافر مسلمان ہو رہے ہیں میرے بھائی یہ غلط ہے یہ جھوٹ ہے کوئی بھی کافر اس بات کو لے کر کے یا اس چیز کو دیکھ کر کے مسلمان نہیں ہوا ہے ہاں آپ کی ان جھوٹی باتوں کو لے کر کے کافر ہس ضرور رہے ہیں آپ کا اور ہمارا مزاق ضرور بنا رہے ہیں تو مسلمانوں تک یہ ویڈیو کو چاہیے اور ان مسلمانوں سے ہاتھ بام کے گزارش کرتا ہوں جو ان ویڈیوز کو لے کر کے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں بے شک اللہ کی مخلوق ہیں پرندے ہیں کبوتر ہیں کعبے کی ارد گرد چکہ لگا رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہو تواف کر رہے ہیں اور انہیں دیکھ کر کے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن اتنے بڑے دعوے مت کرو کہ جگہ ہسائی ہو جائے لوگ پریشان ہو گئے کافر مسلمان ہو گئے یا کعبے کا تواف رکھ لیا تو پرندوں کی شکل میں پرشتے تواف کرنے آگئے میرے بھائی بنا ثبوت کے اس طرح کی جھوٹی باتیں بتا کر کے مسلمانوں کو گمرانہ کریں اس ویڈیو کو مسلمانوں تک ہو چاہیے کمی پیشی غلطی ہو گئی ہو یا میری یہ بات جو آپ کو سچ بتائیے یہ غلط لگی ہو تو معافی چاہوں گا الفاظوں میں غلطی ہو گئی ہو تو میرے اصلاح کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ